امر اسلامی گیسٹ اینڈ سیڈی ہاؤس نزد مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب والی بطی چوک شیخ پورا پروپرائیٹر ملک محمد اسحاق فون نمبر 033215185276 سبحانک لا علم لنا اللہ ما لم تنع انکا انتا لادیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَخْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ حدیث دوستو حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب النکاج تحت امام بخاری رحمہ اللہ جن اکرداب قیم کہو المرعط رائعہ علم اکری حدیث مبارکہ آن دوں پان کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمائو پان کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمائیم کل لکم مسئول تمہ جے کے بے دنیا میں رہو دا سب مرد سب اور تو سب جا سب تمہ ذمہ دارہ ہو ذمہ وارہ ہو تمہ تے کئی حقوق کو لاغو تھے لن اے طواقہ سبان قیامت چیدی ہے انہاں حقاں جے بارے میں پچھاتی دی اے بان فرمائنے حقاں جے ادائیگی میں سستی نہ کر جاؤ چوتئی حق کے بصورت میں معاف کنن کے حتیٰ کہ حدیث کتاب صحیح مسلم میں کتاب البر و سلا میں حکڑ باب طواقہ ملدو باب تحریم الظلم انہوں میں حدیث ملدی اللہ حجی پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمائے یہ سمجھو تو مکہ طواقہ مرنی کے نصیحتہ جے کے ویٹھ آئے ہو توجہ صاحبے ہو اللہ حجی دین کے غور فکر سامدو پان فرمائن حقوق جی ادائیگی جو فکر کہو انہیں جی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کہو چھو جے کوتا ہیوں کندو اج انہیں حق کندی ادائیگی میں تو معاملو معاف کون دی دو جن جن جا حق تمہاتے انتما کے واپس کرنا پندہ جے اج نب کندو تو کیامت چلی تمہ کے کرنا پندہ لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوكَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن جن جا تمہاتے حق کند حق ماف کم دی دا یہ حق درن کے ملی رہن دا جے اج نبی دو تو کیامت نے لیم تمہ کھا یہ حق ورتاوی دا پان فرمائن تمہاتے انسان آئے ہو حقوق جی ادائیگی جو معاملو ایڈو تو پابندہ حَتَّىٰ يُقَادُ الْشَاطِ الْجَلْحَا مِنَ الشَّاطِ الْقَرْنَا سنگر بکری انہیں سنگن دے آدارتیں ٹھوڑی بکری کے تکلیف ہو دی نہیں پان فرمائن انہیں گب پچھا دی نہیں انہیں کے بینے لہارے ہی قیل زیادتی کی حق اللہ جے حضور واپس کرنا پندہ ہی جے کہ حقوق متتماتے ہیں انسانیت جا مخلوق جا مچن مائٹن جا عزیزن قریب بن جا فرمین حق جے سلسلے میں محتاط رہو عبادتن دے ترجہ دیو نماز دے ذکر دے تقریر دے تبلیغ دے تلاوت دے سب نے کیڑا کم کہو پر پودو خبردار انہیں سب نیساں گڑو گڑ خلق جے حق جے ادائی گی جے سلسلے میں قوتا ہی نہ کریو پان کریم نے فرمائیو کئی اہڑا مانو دیدہ حج عمرہ زکاتوں صدقات خیرات سب نے کیوں نیکن جا دھیر پانسا گڑ کھڑی دا پر پر نبی انجے سردار فرمائیو جنت میں کون ویدہ زندگیوں گلریوں عبادتن میں نیکن میں عملن میں عمال سالحہ کے کٹھے کمیں پر انہیں نیکن جے امبار آن جے باوجود ویدہ جہنم میں جو کیری نکھ جگان گرمی جے موسم جا روزا برکیوں سردی جے راتن جوں نمازوں کو پڑیوں وضو بکیوں کیاموں بکیوں سب دین جا کم کرے آیا پر ویدہ جہنم چھو اللہ جے پیارے حبیب علیہ السلام فرمائیو ہنانا اللہ جا حق تا ادا کیا پر خلق جے حقن میں ہنن کوتائیوں کیوں جن جن سا زیادتوں کیوں جن جن جا حق غصب کیوں وہ کیا مچھلی ہوئی تھی دا اور کوچھوں دو مجھو ہی حق ہوئیو کوچھوں دو مجھو ہی حق ہوئیو پو دینار درمت ہودا کون کے پو پانے پر میں چاہتی دو انہیں انسان جن تے بین جا حقن انہیں جو عبادتوں وٹھی پو انہن میں تقسیم کبھی ہو نمازو ہنجو جے فائدو بیا وٹھدا ذکر ہنجو پر فائدو فائدہ بیا وٹھدا لکھے روپیا خرچ کرہ ہن حج عمرہ ہن کیا اج فائدہ بیا وٹھدا ہنن مانوں جو نیک تقسیم تھی دیوں دنیا میں مانوں جا حق غصب کیوں اور انہیں تقسیم تھی دیوں پانے پر میں ہی ایڈو بدنصیب ہوئیو اترات مانوں جا حق ہن حضب کیا ہنجو عبادتوں کھٹی ویڈیوں پر پر اینیا مانوں کوڑ زارا بیٹھا وری بیو سلسلو شروع تھی دو انہیں جا گناہ کھنی کرے ہنجے لتا ہنبا شراب بین پیتو پر اج عذاب ہن کے بھگتنوں پاندو جوا بین کئی پر اج حساب ہی دی دو دنیا جو عابد زاہد لیک سالے گئیو پر خلق جے حقن میں کوتائیو کرے پورتو پہنجو لیکیو بیو پڑایا گناہ سرت لگا اللہ جے پیارے حبیب علیہ السلام فرمائیو آخر فیصلو چھاہتین دو ماملا مسلہ بنی اتے پونجاتنے کے عابد کے زاہد کے نیک کے سالے کے عبادتن جہو دے جہاد صدقات خیرات جہو دے پاندر میں پکڑے انہیں کے جہنم جی باہد جی حوالے کیوں گیو نبی انجے زردار بر 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 سبقا وجو سنیوں ہاں نے یہ حدیثوں یہ گالڑیوں موکھاں تواکھاں سبلی کا انہیں سے جو تقادو اطلب کن دیوں تو یہ گالڑیوں گو دی وہ تمہاں والی پہنجے معاملات تے ہو رکے وہ تمہاں کے تے خلق جا حق تے کونو کھایو بیٹھا وہ یقین جانے ہو جنہیں انہیں تمہیدی کلمات کے جانے والی حقیقتن دے موٹوں تھا اون تماہی جکے بیٹھائیں ان معاملات تے جو غور کریں ادھا ارشنواری ذات اصاندے حالت رحم کریں اصام جہاں حر مانوں ابن پہچار حر مانوں نمازی روزے دار عالم غیر عالم سیاسی سماجی معاشر فی حر مانوں تے نظر کریں آج ایسا ہن معاملات کے بلکل وہ سارے کھڑے ہوگا جے کے بحق کا ساتھ رکھی رہے ہیں اصان ہکڑو بحق کا داکھ ہونے کے ہر چند حقوق جو تمہیں جے زاموں تذکروں کریں دو یہاں چوہی گالیوں سمجھوں ہی جیسی زندگی آگے ہی سوچن جا موقع موجود ہے ہی مجلسوں موجہ لے تمہارے سعادتا عزی اللہ جے دین جو گالیوں بدھی پہ جے معاملات کے سمارن جی کوشش کریں ان حقوق جی ادائی کی جو فکر کریں ساہ جو سبو ٹٹوتفو کرزیا ہیوں کرز نیدہ سے پی کھا گا ہلکانے کا ہی جیسی وقت آگے ہی جیسی گالیوں بدھائیں تھا معاملات کے سمارن جا مواقع موجود ہے ہی مجلسوں بدھن بدھان ساگر دل میں ایہا سوچ رکھو انشاءاللہ یہ جیسی گالیوں بدھان دا سے یہ پہ زندگی میں پیدا کھلا سے ہی جنہیں حقوق اسام انہیں کا واقع فقار دینا سے انہیں دی ادائی گن میں جیسی ہوئی کوتائی ہوئی سیسا انشاءاللہ ادائی کھلا سے خلق میں پیروں پیرے حق اساں تے کین جو گا اللہ دی ذات کا بعد میں نبی کریم علیہ السلام دی ذات کا بعد میں معاشرے میں قرآن فرمائے تو سب کا بیرے وہ حق تماتے تماتے والدین جو وہاں فرمی وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَبُدُو إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِمْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفْحِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا وَوْفِلْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَكُلْ رَبِّرْهَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اللَّا جو پاقیدہ قرآن جے قرآن جے بارے میں رب العالمین فرمائے دو حَزَابَ لَا غُلِّ النَّاسِ او دنیا وارو ہی قرآن انسانیت جیلا رب جے طرف پیغام بندی کرے آئے وَا کچھ رب تعالیٰ فرمائے دو یا ایوہ الناس قَدْ جَاعَتْكُم مَوِدَتُم مِن رَبِّكُم وَشِفَاعُ الْلِمَا فِي صُدُورِ اے قرآن رب جی نصیحتہ تمہاں دے آئیا چھو تمہاں دے آئیا تمہاں کے گمراہنما کڈھن دیلا تمہاں کے جنت جو گس دے کھارن جیلا رب جی رضا واری راہ دے کھارن جیلا کامیابی کامرانی واری وات دے کھارن جیلا ہاں نے وہ قرآن کامیابی کامرانی جو گس دے کھاری دے توکے موکے کہنی تلقین کرے دو بانا یاد رکھ جا وَكَذَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا سب کھاں پیروں حق تنجھے مطا تنجھے رب جوا بندگی انہیں رب جی کر عبادت چاہ تمام تر ماملا انہیں رب جی لا پر انہیں کھاپو بیگا لکیڑیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا رب جے حق رکا بعد میں بانا سب کھاں پیرا پیرا حق تو تے تنجھے والدین جا ترتیب انتے غور قد آلو احسان جو سماج احسان جو معاشر اسی یہ سمجھو تو آؤوئی تمہا جو نے انہیں نکتے تے غور کہیں دا آؤوئی تمہا دیکھے اللہ تعالی بچڑا بڑی نان اولاد بڑی نوبہ والدین احسان جو معاشرے جی والے ترتیب کے لیا سب کھاں پیری پیری اسی سمجھو داد احسان جی احسان جی طرف خدمت زال جو حق کا پٹڑا بچڑا نیانی اللہ جے دین جی ترتیب انتے ہیں قائم کان رکھیں اللہ جے دین جے کہ حق سے آئے کے مسلمان تھے جنت جی منزل جی راہی تھے جے کو جنت جی منزل جو متلاشیا فرمائے ہی تہیو کر توں جی زندگی میں پوری خلق دو سیار پنجہ پرابہ مٹر نیانی بچہ بھا زار اس سب بعد میں پیروں پیروں توں جی مطا حق کا توں جی بھڑے والدین جو انہیں شہن تے غور قدال اجزامٹی شکی تھے کتنا سارا والدین ملدہ جوان ملدہ انہیں جا بچڑا سٹھن کالی جن میں پڑھدہ سٹھن یونیسٹین میں پڑھدہ انہیں جو گھر باریوں انہیں جو زالوئی لگ دو تراج جو رانیوں پر بھڑے والدین تے نظر کندو انہیں جے کپڑے لٹے تے نظر کندو انہیں جی جوتے تے نظر کندو کھا دے پیتے تے نظر کندو انہیں جے لباس وزا کچھا تے نظر کندو نوجوان جے نظر میں انہیں جو سب کمائیوں انہیں جے بچوں تے خرچ چندیوں انہیں جے گھر باری تے خرچ چندیوں پر والدین کاسی لا تعلق بڑی آتا کنو اللہ جو دیت ہی کون رہے ہو ہی تو کامیاب کامران ماندوں ونہیں جو خسرت ہو کونن انہیں جو تن اللہ جی ذات کا بک خلق میں تے جو حق والدین جو محمد کریم علیہ السلام مثال نہیں کرے سمجھائے مکہ تمہاں کے زندگی میں خلق جا حق رسیدے پانک کریمان سہنا مثال لینا حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء میں ایمان بخاری کنو باب تو کام کرے باب حدیث الغار غار بارا جی حدیث اتویل حدیث پانک کریم علیہ السلام فرمائے وقت جا حق رہا ٹرے انسان ہا وہ سفر میں نکتل ہویا اچانک تیز توفانی ہوا میر توفانی ماہول آئے انہیں موسم کے انہیں حال میں جسی جان بچانا جلے ہکڑی غار جو رخ کا سردار انجا سردار فرمائے تھا جی ہی غار میں اللہ جی قدرت انہیں غار جے جکو کھلیل موہ ہوئے انہیں توفانی ہمان دھکے ہکڑو ودو وزنی پتھر آنے انہیں غار جے مہتے رکھو غار جو مہبن تھی ہارے ہی غار میں پھرشان دیا ان غار ماں نکروں کی سوچے 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 مشوروں کے اندہان غل ایوئیہ اللہ جی ذات کے سلیوں تھا اے انہیں رب کے پنج نیک امر جی غصیل ہو جیوں تھا جنہیں دعا گری اے گڑو گڑو یہ سوچ گھنڈا ہلو تو نبی کریم علیہ السلام مگالی وسلم کے چھوڑے سے ہوں تو ہی ترتیب تھا اللہ جی طرفانہ سے ہن ترتیب تے عمل پیرا انسان تھا مقصد حیات کے مانا نوارا ہر ورمین تا تنہی دعا گری انہیں میں ہکڑو یہ ہو بھی دعا گری دوں دعا میں شاہ تو چاوے مجا کریم رب تونجان نوارا ماں جھنگ میں بکنوں چاری دعا بکن جو دھنا آرہا پھر مجا کریم رب ماں جنے سبو جی ٹیم دھن سان کر دعا پتہ اچھی کرے ماں واپس ہی دعا مجھے ترتیب چھاہوں دیا گھر پوچھی کرے بکرن ماں کھیر نوھی کرے سبکہ پیری پیری پنے بڑھڑے امڑے بڑھڑے بابے کے پیاری دعا پھر مجا کریم رب تونجانی تو ہکڑو اہڑو ڈیحب زندگی میں آئو سفر تاں موٹنے موٹنے مکھے کافی دیر تھی وئی مورے کریم ماں جی جو گھر پوتم مجھا بڑھڑا والدین آرامی ہویا مجھے والدین کے نندر چیوئی مجھا کریم رب تونجانی تو تمہ جر مل پوتم کھیر موٹ موجودہ بڑھڑے والدین وٹ آئیو وان بھئی آرامی بھئی نندر میں بینی جے نندر میں خلل بجن مناسب نہ سمجھم مناسب نہ سمجھم گڑو گڑو ننوٹ بیٹو وان پر مجھے قریب مجھا نندر بارڈا آیا نیانیو آئیو پٹڑا آیا بابا ڈاڈی بکھ لگیا کھیر پیار بابا ڈاڈی بکھ لگیا کھیر پیار پر مجھا کریم رب تونجانی تو مہ پنی روزواری ترتیب تے قائم ہوئیم مہ پنی بچڑن کے کھیر کون دنو انہی ترتیب ہی سب کا اول مجھا ما پی پیدا انہی کا بعد میں بچڑن کے نیدم بچڑا گھردہ رہیا تانجو روئیدہ رہیا تھکڑی پیا سمی پیا پر مو پنی ترتیب نہ بدلائی بنے والدین جے قریب بیٹھو رہیم تانجو حتی تلال فجر مجھا کریم رب فجر جی نماز جو ٹیم جو فجر جو وقت آئیو صبح جو وقت آئیو مجھا مولا تو جانی تو تو عجمو پوری رات جاگی کر گزاری ربو انہیں ارادے سا مجھا اٹھڑا والدین جاگی پور ماں پہلیا انہن کے کھیر پیاریا پو پنی بچڑن کے پیارا مجھا رب ہی فجر جو وقت تے جاگیا تانجو فجر جو وقت تے پہلیا مو ہنن کے کھیر پیاریو جنے جاگیا انہوں کا بعد میں مو بین کے دنوں مجھا مولا مجھا کریم رب جی مجھا عمل تونجے درتے قبولا جی امل مو تونجی رضا جی خاتر کئیو اجساں کے ہنغار مو نجات تا فرما مچھڑے محمد کریم علیہ السلام جنشاد فرمایو فرمایدہ ہن مانو جی دعا پوری تھی فنساخت انہم السخرا غارج مہتاں پتھر خریبیو اکڑے پاسے تو ایہو معلوم جو تو دعان میں عمل انجا وسیلہ دین دعاوں گرو اہم شے معلوم چیت ایہو انداز ایہا ترتیب اللہ جی ذات کی پسندہ خلق میں سب نیک کا مقدم سمجھو مٹن مہٹن عزیزن ماں ہی حق کا اٹھڑے والدین جو فرمایدہ انہیں میں کتاہی کہو تھا انہیں میں جی سستی کہو ہر سال سلحج جی مہینے میں تمہ حج کر دے نظر چھونا چو ہر رمضان میں تمہ بیت اللہ میں اعتقاہ کر دے نظر چھونا چو ہر دیہ جی سبو میں اللہ جی کلام جی تلاوت کر دے نظر چھونا چو صدقہ خیراتنے کو سب عمل کر دے نظر چھونا چو پر جے کنا تمہ بڑھڑے والدین جے سلسلے میں کوتاہیوں کرنوارا ہوں دو یاد رکھی چھو تمہ کے کنیب منزل کان مل دی انہیں بڑھڑے ستائل والدین جے زبان ماجے کے تمہ جی لہ بد دعایا کلمات نے کر دا انہیں بد دعایا کلمات کا تمہ کے نمازوں بچائے کون سکھ دیوں صدقہ بچائے کون سکھ دا خیراتوں بچائے کون سکھ دیوں جے ہی تماما ناراض ہوں دا ناکامی تمہ کے نسنی عید سنی پاندی ابھی کرنے اسلام بڑھڑے انہیں تبہ مثال لے حلیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء میں امام بخاری کرنو باب قیام کرے تو ما زکران بنی اسرائی انہیں میں ہی حدیث مبارک آن دو پانکرین اسلام بڑھڑے بنی اسرائیل یہ پہت الفرد جو وقت دے عابد زاہد نیک صالح انظام جو تذکروں کے بیٹھو ہو نماز میں نماز کے اوپڑے پانکرین پہنے پڑھڑی انہیں پٹھر کے انہیں جوان کے یا جریج یا جریج ہو مجھا پٹھر ہو جریج ہر بیٹھلب نماز میں آ نیک صالح عابدہ پانکرین پرمائندہ نماز جی حالت میں ہن نئیے سوچو نماز کے قائم رکھا جاں امڑ کے جواب جاں انہیں سوچ جی کشم کشم ہوئیو تا جو امڑ واپس ہی بھی جریج جواب کون دنوں پر امڑ بی دے بی دے یہ کلمات چاہی ہوئی جریج جی مجھے سدھتے تو جواب کون دنوں مجھے سدھتے تو ہمی کان بھری ماں تو جی رابد دعا دی کرے ونیاتی ایسی تھی رب تکھے موت نہ لے جیسی تھی کہ بدکارہ عورت جی ورن چڑھی ونی اللہ جی پیارے حبیب علیہ السلام فرمائے ہو واہے وقت جو عابدہ نیکہ صالحہ پرچاہ جو امڑ جی بد دعا کہنے کہ نماز کون بچائی ہو جن عبادت ہن صحبہ ہن تقویہ ہن پریزگاری نہ بچائی ہو نبی انجر سردار فرمائے ہو نتیج و چھانک تو کچھ ٹیم کھاں بعد میں علاقے میں کڑی بدکارہ عورت ہوئی انہیں کے سب بدکاری کئی بدکاری جی نتیجے میں یمی پیو قبیلے والا انہیں عورت کے چی گیرے ویٹھات تو ہی کلو سارو ودو جرم کریو بنا نکاح جی بنا شادی جی بدکاری بدکاری جی نتیجے میں ہی بارڑو عورت پہ جان چھڑان جی لے نالو کھئیو انہیں عابد جرے جی جو تہی موسیٰ زیادتی کنوارو ہیا امڑ بد دعا نئی وئی اجئی جو وقت جی عابد جی متاں بدکارہ عورت بھی ہی وئی این کو عام مانو بکو نہیں حضیث اگین الفاظان تے غور کئیو نبی کریم علیہ السلام کو سلام جن ارشاد فرمائیو پاہ نے فرمائیو تھا وہ جنہیں کومجا مانو گڈ چا ہن عابد زگو رہے چو انہیں بارڑے کے بٹھیے چو ہن جو عبادت گاہوں راہے پوٹھو کئیوں پاہ در میں بارڑوں بٹھیے چو ننڈے بارڑے کے کھنی آیا ایڈو تو عظیم انسانا اللہ جو نیک ولی صالح پیارو بان ہوا انہیں ننڈے بارڑے پیٹھتے ہتھ رکی کرے فرمائی تو من ابو کا یا حلام او ننڈڑا تو قداد سہی تو انہیں امرت تحمت موتے ہیں تو انہیں قبیل وارنت موجی عبادت گاہ رہا گیا موجہ بچرا او ننڈڑا معصومڑا گدھا تو انہیں حقیقی پی کہہ رہا تو انہیں امرسان زیادتی بیواجبی ابدکاری کرنوارو کہہ رہا ننڈڑا معصومڑا گواہی توڑے جو کو حکمی ڈیگھن جو بارا کو مجھے سامتے تھو ابی رائی الغنم مجھے امرسا بدکاری کرنوارو ہی عابد کو نے جھنگ جو فلان دھنا رہا جو جو شان اتروات جے جی عظمت جے لے اللہ تعالیٰ نڈڑے بارڑے کا دعا لائے پر ایڈ عظیم انسان کھیب امر جی بد دعا بچائے سگھی امر جی حقن میں حق تلفی کہیں تو ایڈ عظیم انسان کے بیہا کوتا ہی سامو آئیا کانائی جو خلق جا حق تا جو جنت جی منزل جا متلاشی آئے ہو انہاں حقن جی ادائے ہو یقین جانو انہیں حقن تے جسوں دا اللہ ماشاءاللہ والی سامکیر تو یہ حق ادا کریں کیپن یہ والدین جی خدمت کیا انہاں جو فکر کیوا اج مو جو تماں جو حالت تھا وہ ٹھنجا گھرن جا پہنجا جائے دا بیمار تھی پہا چار دواؤں گوریوں اسے حالی ہوتا انہیں کے احسان تا صبر کریں ہر ننڈے وڈے مسلے تے والدین جی کیا بھی کریں انہوں کے احسان جا تلائیں ہی احسان ہی احسان نبی کریم علیہ السلام تعلیم جسو صحابہ کرام جو نقشے قدم جسو جی آئے ہو اللہ جی رزاجہ طالب آخرت جی عقوبت نے صدان کا امان چاہے ہو تھا والدین جی خدمتیں غلامی جی لے پا جی زندگی وقف کیوں اے کتنا بے احسان کیوں تدہیب پہجو پان کے احسان مند سمجھو تو تمہاتے ہننجا احسان تمہا ہننجا احسان اللہ کندسہ گو چاہے ہننجا لہتا خزانہ کھٹائے کریو وہ حضیٰ وڈی دونس امام خاری العدب المفرد میں اگر باب کہنے کے جزاؤ الوالدے انہوں میں اگر حضیٰ ساندھوں سینہ عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالی عنہما اگر مانوں آئے ہو جی مکہ میں پر کتھان حریص میں جائے تو یمن ما یمن ما پند کرے آئیو پیدل آئیو اے ولی گال انیا آگیا جو یمن ما ہنپنجی امڑ کے کلے تے کھئیو ہو یمن ما کھنی مکہ آئیو ربو آئیو کو نے حج ادا کہے حج کنو لکشو ام اللہ اج سہولتوں بو موجودن پر پوب کے حاجی کا پچھا کہے حج کنو لکشو سفرہ انہیں دور میں امڑ کے یمن ما پیادو آئیو کلے تے کھڑی آئیو مزدلفہ مینہ عرفہ حج جا سب احکام ادا کرے بیت اللہ میں آئیو امڑ کے تواہ پہ کرائے بیت اللہ جندر وچھو پہ ہوچے ہکڑے مانوں اشاروں کرے رسیس فلان عبداللہ بن عمر نبی کریم علیہ السلام جو صحابیہ ہی مانوں ٹرونن دو آئیو عبداللہ بن عمر سا کچاری کرے دو ہننشنت غور کندہ حلو مسلمانو اج نماز انیابی موجودا روزو انیاب نظر اچے دو تلاوت انیاب بدھر لے ملے دی ازانن جا آواز انیاب مسجدن ماں گونجندا صدقے خیرات جا ماہول انیاب جسن لے ملندا پر خلق جے حقوق جے سلسلے میں مدھڑے والدین جے حقوق جے سلسلے میں ادائیگی کندے تھوڑا تھوڑا مانو نظر چندہ کی طرح سارا ہننجا حق رکھا ویاہن اج نماز حقا جی کوئی فکر کن وارو کونے کو یاد رہے جے کنسان یہ حق دا نہ گیا اللہ جے پیارے حبیب علیہ السلام فرمائے اج جے حق دا نہ کندو کیا مچنی تمہ کھا یہ حقوق ورطاوی دا بدلو تمہ کھے جنو پندو ہننجا اطلاع تحقن سیدنا عبداللہ بن عمر جے قریب آئو ہی امن جو مانو پورو قصو بیان فرمائے تو چھاتوں عبداللہ بن عمر جواب جنتا ہاں ماں عبداللہ بن عمر اللہ جے پیارے حبیب علیہ السلام جو صحابیاں فرمائیں تھا اے عبداللہ بن عمر جے اللہ جے رسول جو صحابی عبداللہ ہانے مجیگا لبد ماں یمنکہ آئیوہا یمنکہ اٹھی کرے مکے تی پنجے امر کے کلے تے کھڑی آئیوہا جے تو عبداللہ اہڑا ماملاب آیا اہڑا مرحلاب آیا اہڑیو جب لنجو چاڑیو بائیو اہڑیو جب لنجو لاہو بائیو جو ماں پانجی امر کے اہڑی ایڑن جائیں تے بکھئیوہا ماں سمجھا تو جیکن ڈاچوں ہو جنہا جیکن سواری جا جانور اٹھ ہو جنہا سیب امر کے نکھنی سگنہا برما انہ جائیں تاب پانجی امر کے کھڑ دو آئیوہا کھڑی کھڑی ماں بیت اللہ ہمیں آئیوہا حج ادا کھئیوہا اے اللہ جے پیارے حبیب علیہ السلام جا پیارا صحابی عبداللہ ماں پچھنئی ہو تو چایا مارتا ماں جے زبان ماں پدھنئی ہو تو چایا مدھائیو تو صحیح اے دا وڈا جے کے موں کشالہ کٹیا چھا ماں پانجی امر جا حق ادا کرے چڑیا چھا جے کے مجھے ذمہ مجھے امر جا حق کویا سامر سے ماں چکائے چڑیا اے مسلمانوں غور کندہ حلو اللہ جے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ جے پیارے حبیب علیہ السلام جے صحابی عبداللہ بن مر جواب اے یمنی جوان تو یمن کھا آئیوہاں پانی امر کے کھڑی ہتے پوتے حج کرائی اے توں سمجھیں پیو ماں پا جا امر جا حق ادا کرے چڑیا ایک کیڑی بارانی گالی پیو کری فرمائن دا اللہ وَلَا بِ زُفْرَةٍ وَاغِدَةٍ اوہ یمنی جوان کہڑے احسان انجی گال پیو کری جے امر تو کھے جنمنی نو ہو انہیں جنمنی دے جنی دے جے کہ انہیں ساہ کھیا ہاں تو تو ہکڑی ساہی جو بنا بدلو کنے چکائے جے اتنا والدین جا حق ہے انہیں جے فکر کھے نو کھن دو اگ یہاں حساب تھی انہیں والدین کھاں جے اگتے ودن دو اولاد جا حق کرے ہسی آئیوں کی طرح آمتا ہاں سب لٹھائے ہسی پہن جے معاملات غور کھے دین کے پڑی جسوں داسی تلے کہڑے معاملات میں غرق لگا جا وہ یقین جانے ہوں اصحام جاں اولاد جا حق اللہ ماشاءاللہ کہے وہ کون رضا کیا اللہ جو دین فرمائے تو اولاد جو حق ہیا جو ہننجے جمع نکھاں اگ میں ہننجے لا دعاؤں گرو ازامہ کیاں گریوانا رب تعالیٰ فرمائے تو جکو نبی انجو نقش قدم اولائک اللہزین خداہم اللہ فبہداہم اکتدی نبی انجو نقش قدم تفلو نبی انجو نقش قدم چاہ توڑا سے اولاد جو فکر اینے کب ہوا اولاد جے جمع نکھوں اگ میں انہنجے اسلاح جی فکر کرنیا انہنجے جمع نکھوں اگ میں انہنجے لا دعاؤں گرنی وان مولا انہن کے نیک انسالیں بڑھائے جاں قرآن فرمائے تو کاف ہایا ایہیم صاد ذکر و رحمت رب کابدہو زکریہ ازنادہ ربہو ندا انخفیہا قال رب انی وحن الحسن منی وشتال الرأس شیبا ولم اکم بی دعائک رب شکیہ و انی خفت الموالی من ورائی وقانت امراتی آترن و حبلی من لدن کا ولیا یری سنی و یری سمن آلیا کوبا و جعلہ رب ردیہ رب تعالی جنن نبی انجو نقش قدم تحلن دیسان کے تلکیر کیا مسلمانوں ہکڑی کڑی شیتے غور کندہ لو اجو والدین جا حق دا نتا دن اجو اوہا اولاد نظر نتی چے جکا اولاد پانجے والدین جا حق دا قدر ہو جے انہیں میں کو دائیوں سب پانجی جائے تے پر اصل کو دائیوں انہیں والدین جو ہوئیوں جے ایہے پانجا حق دا کنہا اج ہی اولاد وری انہیں جا حق دا کرے ہا پر میں اولاد جو حق چھاہوں دو وا بدو اللہ جے قرآن کان سور مریم کان اللہ جو نبی زکریہ لے صلاة و سلامہ پوڑو تھی بیو اٹھڑو تھی بیو کمزور تھی بیو دھنی جے درتے سوال کندو وا موجا مولا ماں زکریہ تنجھے درتے نیک اولاد جیلا سوال کھان دو موکے بچڑو تا فرما حد کمزور تھیا وار سفید تھیا گھر واری پوڑی تھی بیا آنے نیک سال اولاد فرما نیک سال اولاد تا فرما پر کہڑو اولاد تا فرما انہا اولاد آئیو کونے اللہ جو نبی زکریہ لے سلام دعا کرے دو وجعلہ رب ردیہ مجا رب اہڑو بچڑو لی جا جماعت ہو جیزات راضی ہو جے کہ ترا سامہ والدین ہوں دا جے اولاد جے اچھا نہ کھو اگے انہیں لے دعا کرے یہ اولاد جے حق کھن ابراہیم علیہ السلام کے لیسو مٹھڑو نبیہ کون بارن تنہا بے یارو مددگار شہرما کڈی شریف ونے دو چم دو تو رب حبلی من السالح رگو بچوں نہ مجھا مولا نیک انسال اولاد تا فرما نہیں بری جے اولاد جمدو ہو یاد رکھ جاؤ مسلمانوں اوزان جو بارڈو ٹرین سالن جو تین دو فرض سمجھو داتنے کہ اسکول جو دردے کھا رہے ہیں کیجی جو دردے کھا رہے ہیں کیوشن سنٹر نے کھا رہے ہیں انیا و دیت کالیج یونیورسٹیو یہ سب بسی حق نازم جو پر اللہ جے دین جے تناظر میں جس لو انہیں سب نیکا پہ رہے ہیں یا اولاد تا اللہ جی رساج و گسلے کائے سمجھو رساج ملاللہ قرآن جے بند میں سانتے بول کرے یقین جانے آؤں تا ہوں جی پی جی والدین آئیوں اچھرا مطاقی یا اچھرا مطاقی یا ماروں کدری فر اصام جا اولاد جا حق کا در اللہ انہیں ساتھ کیوں کون پہ ہیں قرآن نظر ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم جنہیں حکمہ وطبی ملت ابراہیم حنیفہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہام مجھے ابراہیم علیہ السلام جنہ شکرم تے حلو پوری امت کیوں کمہ قد کانت لکم اسوہ تم حسنتم فی ابراہیم اے امتوارو کمانجے را ابراہیم علیہ السلام جی زندگی میں بہترین نمونوا ومن یرغب امیلت ابراہیما اللہ من صفیح نفسا اے بھائی اے انسانوں تمام جانجے ابراہیم علیہ السلام جی زندگی میں ساری انہیں جو نشے قدم بسارے ہو اللہ جو قرآن پر آیا تو سوگو دو پھے وکوف چے دو پر وڑے دکھ جیگالہ وڑے افسوس جیگالہ وہ مسلمانوں جی حقیقتن دے حول کر دو صرف سلحچہ جی مہینے میں گابو کودہ ہندہ سے پکر کودہ ہندہ سے گھیٹو کودہ ہندہ سے انہیں ہکڑی سنت کا سوا بسا ابراہیم علیہ السلام موضوعی مناسب اصلاحیم علیہ السلام بچوں پیری میں جا ہو قرآن سرمائے تو مقید دروتی ہو فلما بلغ مغب السعیہ قال یا بنی انی ارا فی مناب انی اصبہك فاندر ماذا ترہ قال یا بتفع المات امر ستجدنی انشاءاللہ من السابرین فلما اسلما بتلہو للجبین فنا دینا ہو ایا ابراہیم قد صدق تر رعیہ اللہ جو قرآن فرمائے تو ابراہیم علیہ السلام جو بچوں اسماعیلہ عمر جو کترو تھے ہوا مس مس اترو تھے ہوا جو پلے پی جی امر پکڑے کرے گھنڈ حل دو ہوا جیکن اکل تے ہور نیوں دا اکل ساں سوچوں تھا پنچن سالن جو بارہ شہن سالن جو بارہ ستن سالن جو بارہ اٹھن سالن جو بارہ مس مس بابے سو گھنڈ گھمن جو ہارے عمر وارو چوہا اللہ جو قرآن فرمائے کرے دنیا کے پیغامنے دو مسلمانوں کی پنجے اولادنی اصلاح کا بیا کی ہی حق ادا کا واہن جسو ابراہیم علیہ السلام نے زندگیا پنجے چھاس ست اٹھن نمہ ڈہ سال جی عمر جو بار روہا ابراہیم علیہ السلام پنجے بچے جی سامو وہی کرے چوے تو ہو بچہ اسماعیلہ امی اراف المنام مخاب نٹھو انہی عزبہ ہوکا مخاب میں تک زبت پھو گیا فنزر وازہ ترا تک جی رائے چاہے ہیانرڑو بچو جواب لے تو یا ابتف علمات عمر او مجھا بابا جیکو تک حکم توا سوگر ستجدنی انشاءاللہ من السابرینہ مجھا بابا ان قریب تونوں کے سبر کنوارن مالہ لے تا جو قرآن فرمائے تو رو گاہیو کون دیو فلم اسلام آو تلہو لجبین بئی راضی تھی پیا بئی فرما بردار تھی پیا پی پنجے پٹ کے لیٹایا چھوڑی ہتھ میں آ زبا کنجے لا تیارا تا جو رب فرمایا تو اسا آوازو دنو انسانی دادی نہیں ونا دینا ہو اسا ابراہیم علیہ السلام کے پکارے ہو ونا دینا ہو این یا ابراہیم اسا سجو ابراہیم علیہ السلام کے او ابراہیم قد صدقتر رو گیا تو پنجو خواب سجو کرے دکارے پڑھانے ہیں انہیں آیتان تے بھوڑ کجے پنجل چہن ستن اچھن سالیں بارت خلیل اللہ ایدیت مہد کیا انہیں کہ انہیں عمر میں بخبرات نبی آبا باب ابراہیم اے مجھے باب ابراہیم نبی جو خواب اللہ جی مہیا اور یہ اچھن نبی سالیں جو عمر میں اتنے قدر اللہ کی ذات سنیا نبی آبا جو انہیں عمر میں بچا دو جب بابا جے کرنا لکھے زبر کرنا ماں رب راضی تھی پر لے ایک کیونکہ اللہ جو حکمات ماں اس لے تیار یہ اچھن نبی سالیں جو بچڑوں وقت پر کیتا ہی والدین پنجو اولاد جا حق کا دار اگر اسم جیدے لونوں ہن تا جیدے لونوں تا اللہ اذا مسلمان کہتے ہیں خبر ہی کانے تم ہوتے کہڑا حق کا تمہاتے کہڑا حق کا اب دے جا کہڑا حق کا امہ جا کہڑا حق کا اولاد جا کہہ اسی بس عشق جس آجا رہے چاہتے ہیں حضر سمجھو زندے کی خین پیر کیر سکون جو نال یقین جانے ہو وہ حدیث مبارکہ حدیث قدام صحیح مسلم کتاب زہود مومن لہی دنیا کیے دکھانے مومن خبر پہ تم ہوتے پاپنج کیڑی مجھو ذمہ دار کیڑی مہتے حق کیڑا انہیں شیخ خبر پہ زندگی مومن جی کیے دکھانے مومن مرسی جو مالک مومن ہر پاس جنگ اللہ برگ جا حق در رمی جو والدین جا حق اولاد جا دیوالی اکتے جس بھاول بیڑن جا حق کی طرح تاج اگر بار بار تو جمع بار بار تک یہ تو چھو ہوئے سے اصلاح کی بھیل سن سن کبھ بھیل معاشرے میں بھیل رنجی حق بھیل حق بھیل حق بھیل حق آج اسی معاشرے میں راج زم خور بیٹھ حلیث کتاب صحی بخاری میں کتاب عقب میں امام خارق براد کہتے باب اسم کاتے رشتن کے ناتن کے ٹرڈر وارو سردار فرمائے لا یدخل جنت کاتے ان جے کوئی رشتہ ٹرڈے تو جنت کڑے بکول بھی نہیں سردار جے سردار جا جمع وما یم تکون زبان جو حکڑ حکڑ جمل اللہ جو وحی اوہ سب ردو اعلان کرے تو باہر بھین رنسان ٹلوڑو کونے بلکہ ایدہ تے بھین رنجیرہ ایدہ خیر خواہ جو جی پنے بچن جا خیر خواہ ہوں دائے بھین کے انہیں کتار میں لکھو حدیث وگدا سن نبی دعوت کتاب الادب باب خسل من آل الیتام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آل سلاس بنات فعدب هن فزوج هن و احسن الیهن فله الجن اللہ جے پیار حبیب علیہ سلام رشاد فرمائے جے تن نیان دی سون پر ورش گئی بعض حدیث انج الفاظ سلاس اللہ جے پیار حبیب علیہ سلام فرمائے انہیں شاد جو بحق اولاد جو بحق اللہ جے پیار حبیب علیہ سلام جنت منزل اللہ حق بودھائیو بابو پوڑو تھی بابو وفات کرے بیو اللہ جے پیار حبیب علیہ سلام ہم فرمائے جے ذریع اعلان فرمائے انہیں بھین انہیں شادیوں کرنے بلکہ اگتے محمد کریم علیہ سلام جے اصحاب جے زندگ انتے خور کیوندہ جنجلہ قرآن فرمائے فرمی والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار واللزین تبعوهم بے احسان رضی اللہ انہم رضو انہو اللہ تعالی فرمائے دنیا جائے انسان عبدو اللہ جو قرآن سورة توبہ آیت نمبر سو رب العالمین فرمائے تماما جاما انہوں کارادی تھی دم محمد کریم علیہ سلام جے صحابہ جے نقش قدم تحلیہ فا ان آمان بی مسلم آمن تم بی فقد تدو تماما ہدایت وارا سچ با جے محمد کریم علیہ سلام جے صحابہ جے نقش قدم تحلیہ انہیں جے سردار رکھوں امام جے امام ان کے پڑوں تھا ایڈات بھین رنج خیر خات تھی ایڈات بھین رنج لا حمد حد ڈوکی تھی جو انہیں کے پڑج درد وسری پانج ضرورت تم وسار کرے پانج بھین رنج خدمت میں لگی ویا حدیث اگر صحیح بخاری میں کتاب البیو میں امام خار اکر باب شرائد دو ساگی حدیث سنن ابن ماجا میں کتاب نکاح میں امام ابن باجا باب تزویج عبقار انہیں بن جان سمیت کئی جبھنت ہی حدیث موجودہ جکہ مکہ طمعہ کے حق یاد جارین دیا ہو مسلمان دنیا میں کتر سارا مثال ملند بھا ود سرما یاد دار علاقے جو زمین دار نال سہولت موجودہ ساگے شہر میں ساگے گھوٹ میں ساگے محلے میں انہیں بھین تن تن جلا کپڑ جلا پریشان بھین زندگی جے گزران جلا پریشان ہی سنگو بھاوہ ہر سال ذلحج جا جے مہینے میں ہی بیت اللہ جا تواف دے نظر ہی رمضان میں اعتقاف کر دے نظر ہی دو سجو ابر اللہ جے کلام جی تلاوت کر دے نظر ہی مسجد میں ازان دی نظر ہی کتھا جو انصاف اللہ جے دین کے پرید سو بھین رنج کیڑا کیڑا حق پہنجوں معاملہ پہنجوں گالی بھین رنج کرے کی قربان کبیون اللہ جا پیار حبیب علیہ السلام سفر تے نکتا منزل تے پہنچی واپس بیٹن مدینے نبی کریم علیہ السلام سا گرد پان کریم صحابی جابر بن عبداللہ عظیم انصاری صحابی حدیث مجھے دو تازی تازی شادی بکیدر ہی واپس جی ملکاف لے کھا موٹن پیا ان کے نبی سردار کی اطلاعی کو لے شادی کرے ہی ہا اللہ جا حبی انہیں دی کھا گالان بولان ختم اس کے دعوت کھن نہیں اس کے بھت میں سجی کھن کے آج اس مسلمان جو حالت و دال دال تے چھوٹیا پہ آئی موکیوں ملے تو نفرت پیدا کئے جی رہا چھٹا یہ سو چود زہی کی رہی مسلمان نبی کری السلام کی رہا خلق دنا کی بردبار جابر جی یا رسول اللہ صلی اللہ تسوجت شادی کرے چھری نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ جا حبیب شادی کرے جری جابر بدا سی بن ام بکرن کماری چھوکری سن شادی کئی جا بیوہ عورت سن شادی کئی ارد کرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی بن بیوہ سن شادی کئی اللہ جے پیارے حبیب علیہ سلام فرمائیو افلا جاری تو کمارو وان جوانا جابر چھا جی تو بیوہ عورت سن شادی کئی او مسلمان غور کند حلو صحابہ جی سوچ تے غور کند حلو جن جی گس کے جن جی رب تعالی جنت وار جن جن جی پیر بی رب تعالی پہنج رضا مند جو حاصل جن کر آر دن جو سن جواب دیتو حر کرتو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم خشی تو انت دخلا بینی و بین حن اللہ جا حبیب مجھو باب جنگ اہد میں شہید تھی ست بھین رو شد بیو ست بھین رنجی خدمت مجھے ذم یا انہیں کفالت مجھے ذم یا انہیں جو نما کواری چھوکری نکاح میں آنی دم تھی سگے دو سبانے کواری عورت مجھے وچ میں مجھے بین رنجی وچ میں رکاوٹ بن جیون انہیں گال خان جگی کرے انہیں ڈرپ خان موسو چو جابر تونجے کن کمار و جوان پنجے ارادن کے پنجے سوچن کے قربان کر اہری کا عورت وچیا جی کہا تونجے بین رنجی سونی کفالت کرے اللہ جا حبیب سب معاملہ ترک کرے ربو بٹی عورت سام انہیں جے کرے شادی کہیا مجھے گھر اچے مجھے بین رنجی سونی کفالت کرے حیسا مجھا کتنا بھاو ہوندہ کلم پنوارا سب سناتی کارتے لفظ مسلمان موجود پھر سوچوں تھا تہی حق ادا سام جا کہا پھر مہینے طریقے سا حق ناکبان بھاون جائے مہین رنجا جگہ نسی آئی مرد اور تنجاس انہیں کتنا حق ادا اصلا کیڑا حق ادا کیا نیس جین نظر دار ادا حق نبی مائی بچاری کپڑا اس طریق نہ کرے کو مانی میں لون گھٹ یا اصلا زبان بند کو بند دی بھی اصلا باجی میں لون گھٹ جھڑا شروع اصلا سردار جی سی رتا نبو بچہ ٹریوی سال گزر یارہ گھر واری موجود بی یک وقت نم گھر واری موجود مسلمان نبی کریم نے پوری زندگی میں گھر واری کے تانو دنوں ہو جی پالی سنیم کتھا آئی ہو گھر احترام کا داہا اتر عزت داہا اتر انہ کے شرفیں تازیم تکریم جی نظر سان لے ہکڑے مثال تخور کہ حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب و مناقب الانصار میں بابا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انخواد فضیلت یہ حدیث مزید تشریح سان کھوڑ سارے جائن تے موجود سبک تی لکد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسنا حی مسلمان تہانجل مچڑے محمد کریم علیہ سلام جی زندگی میں بہترین نمونو وما آتا کن الرسول فخوزو اللہ جا پیار حبیب علیہ سلام رہنی کنی توا کے ڈی ویا ان احا وٹھو کل ان کن تم تُحبون اللہ فتب اون حبیب اللہ توا محمد کریم علیہ سلام پویاں لگی پیا محمد احمد 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 محمد کریم علیہ سلام جی گھر میں جنہیں کو جانور زب دی دوا جنہیں کو گھیٹوں کس دوا جنہیں کو بکر چھلو زب دی دوا انہیں جی گوست کے رکھی کرے تقسیم کرن جو سو چوبی دوا اللہ جا حبیب علیہ سلام ہر بار یہ چون دا تقسیم کے اوپر سب کھاں پیری پیری خدی جا جی سہیل ان کے گوست دی چو زندہ موجود جا عزیز و قریب موجود پر محمد کریم علیہ سلام جی صیرت نزی تھی کی گروار جو اتنا کب ہوا پان فرمائندہ پہران سو کڑو وہ مجھ سید خدی جا جی سہیل جو اما سان فرمائندہ اللہ جا حبیب علیہ سلام ویٹھا اتر میں درواز کھڑ کیوں پان فرمائندہ آئیشہ جس درواز تے کیرا سید فرمائدی درواز تے ویس درواز خول سیدہ خدیجہ جی بھینا سیدہ حال جہیں جو نالو نبی کریم علیہ سلام ہی درواز تے نظر گئی خدیجہ جی بھینا آئی اللہ جی حبیب علیہ سلام جی جی جو نظر پئی سرانت دعا کلمہ تری آیا اللہ محال اللہ محال اللہ محال ومجھا کئی مرب خدیجہ جی بھینا جی سلسلے میں جی در دعا دو کہ تنہ جی پارت ہو جائی گروار جی حق کی زیادہ تے گروار مخل سیدھا دیں تو گروار فکر کنی ہکڑی حری اس پڑی پنی گفت گو ختم دو کیا سب نی حقوق جی دست آئے لگ آزا مسلمان کیے بشے تھے پورا کاروبار میں پورا لہن دا تجارت کند سی پورا لہن دا دا زمی وار زمی دار لکھ دا دیار ہی فصل صحیح پو گی دو ہی پنی فصل محنت کند کپڑے لٹے میں پورا نظر چون دا کھائن پیڑ میں پورا نظر چون دا حدیث انجا کتاب بھریا پیار حدیث کتاب اسنل کبرا البھکی میں کتاب النکاح میں ایمان بھکی باب حق زوج ہکری عورت تے انہیں مرد جو کتر حق انہیں جو بیار نبی کریم سلام جو زمانے میں صحابی سگور پند نیانی شادی کئی ہکری اہری جائے تے جتے نیانی خوش نہ ہوئی نیانی جواب انہیں باندھ رکھے تو نیانی جی والد اتھی نبی کریم جی دربار میں پہتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہجی نیانی نکاح کر آیا پیو پر مہجی گالت آبت انکار کئیو بیجھی نکاح کر لے تیار کنے اللہ جی حبیب علی سلام فرمائیو نیانی اللہ جی حبیب علی سلام جی دربار میں آئی پال کریم سلام فرمائیں دعات عبا که نیانی پنج پیو جی گال من اللہ جی حبیب علی سلام لے نہار تھی اللہ جا حبیب تمہ جو حکم مجھے اکھن تیا فرما ایترو پچھن دی چایا ایک عورت نے مرد جو حق کے ترو آ ایسا مسلمان تو ایئے سمجھوں تھا گھر واری منٹ من جی مانی گھر میں پچھائی مرد جا حق دات اللہ جی پیارے حبیب علی سلام فرما جی عورت پچھا کہی اللہ جا پیارے حبیب علی سلام عبود آئیو مرد جو حق انہ نبی کریم علی سلام فرما جی سوال کہ اٹھائی تو مرد جو ایتر حق مرد جی جسم تے زخم نکری چن مرد جی جسم تے پھوڑا نکری چن سب گندیں کچھرے ساں بھر جی بنے سبری میں کچھروں جمع تھی بنے پر انہ جی گھر واری جی کریں ہر رو سب جو اتھی کریں سب کم چھلیں انہیں جی زخم مہ پندے وات ساں رت چوسے کریں کٹھیں انہیں جی پون کے پندے وات ساں چوسے کریں انہیں جی جسم کے پندے وات ساں صاف کریں اللہ جی پیار حبیب علی السلام فرمائے عورت جی کٹھ انہیں حساب و کتاب تھی دو مجھا محترم دوستو منزل مانن جی اللہ حکم الحاکمین غیاس المستغیسین جی رضا منزل مفسود حاصل کرن بی حق ادا کرنا پندہ خلق جی حق جی ادائیگی میں چستی چستی خالق جی حق جی ادائیگی میں چند معاملہ متواج سام رہے کیا پان کری من بھائی رنجا بین رنجا مردہ گھرواری جا عورتہ مرد جی انشاءاللہ منزل ملی بھی دی نقصان کے بیج پنی افاق نصیم نافرمان جی تباہی خلاقت بربادی وہ کہڑا ربسی وری تعرف کرائے تمہیں جی سام مبیال واد یس مغ آیات جن کے اللہ جو دین نسو بنے بدای بنے پر سم یسر مستقبرا کہ اللہ میسنا وہ دھنگ پر زندگ انہیں میں تبدیلی نا چھے ساگ ساگ کوہاڑی ساگ لاتو ساگ چگ فرمائے جی ہو گسہ تو ان جی لے حلا کتا و بشر ہو بے عذاب نلی دردناک عذاب جی ممتصر کوشش کہے اللہ تعالی کہ انہیں اصاف کا پناہ میں رکھے حسائی جی کہ حقوق بدھان انہیں ادائیگی میں لگی اللہ تعالی مکتما مردی کہ قرآن سنت عمل تفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رضی